سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور ایم ایف کے معاملات تقریباً تیپ آگئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ایکچول جو سائننگ ہے جو فارمل ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ نہیں پتا چل رہا کہ وہ کب تک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا اور دوسرا یہ جو نئے ٹیکسز کی بات ہے یہ کیا ہے کیا کوئی منی بجٹ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ تو ایم ایف کے ساتھ آپ کا ہو چکا ہے اب اس کا جو نیکس ٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بورڈ کی میٹنگ ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب جو پرائر ایکشنز ہیں جو بنیادی شرائط آئی ایم ایف نے بورڈ کی میٹنگ کال کرنے کے لیے رکھی ہوتی وہ پوری کر دیں پاکستان جو ہے اس میں جو میجر جو ان کی کنڈیشنز تھی وہ پوری کر چکا ہے اس کا جو سیکنڈ ایک اور انہوں نے ایک شرط لگا دی تھی کہ آئی ایم ایف کے بقول جو پاکستان کو اگلے سال کرزا چاہیے یہ اس مالی سال کے اندر جو گراؤس پاکستان کی فائننسنگ ریکوائرمنٹس ہیں حکومت پاکستان کے بقول کوئی چونتی سے پینتیس ارب ڈالر ہیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ مزید پانچ سے چھ ارب ڈالر ایڈ کریں تاکہ آپ کے جو فورن ایکشنج کی ریزرفز ہیں اس وقت کو ساڑھے اٹھ ارب ڈالر کے قریب ہیں تو اس کو مزید اس میں چھے سے سات ارب کا اضافہ کریں آپ تو اس کے لئے انہوں نے گیب ایک ایڈنٹیفائی کیا تھا چار ارب ڈالر کا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دو اس ممالک پاکستان کی مدد کریں گے ایک تو وہ چیز تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ یو اے ای کے کسی اخبار کے ریفرنس سے ایک خبر آئی ہے پھر پرائیم سو آفیس نے کہا جی کہ ایک ارب ڈالر کے انویسمنٹ کریں گے سعودی عرب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ پیسہ دے گا تو جب یہ سارے پروسیس کمپلیٹ ہو جائیں گے ان کو اشورنسز مل جائیں گی تو لیٹر آف انٹینٹ ایک ہوتا ہے ایلو آئی ایلو آئی جو ہوتا ہے یہ وہ ڈاکرمنٹ ہوتا ہے جس کو گورنر سیٹ بینک آف پاکستان اور وزیر خزانہ سائن کرتے ہیں اور وہ سائن کر کے آئی ایم ایف کی جو منیجنگ ڈائریکٹر آن کو جائے گا کہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹس تھیں یہ ہم نے پوری کر دیں اور یہ ہمارے طرف سے ایک بقائدہ لیٹر آف انٹینٹ آگیا کہ ہم یہ کام کریں گے جب وہ لیٹر آف انٹینٹ چلا جاتا ہے تو اس کی بیس کی اوپر آئی ایم ایف کا بورڈ جو منیمم ایلو آئی جانے کے بعد دو آفتے کا ٹائم چاہیے گا کیونکہ وہ بورڈ کو سرکولیٹ ہوتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چوبیس آگست یا اٹھائیس آگست کو ٹینٹیٹیو لی آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہو سکتی ہے تو باقی یہ تو ہوگا آئی ایم ایف کا جی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپروول جو ہے وہ آگے لیکن یہ جو آپ کہہ ہیں جو گیپ ہے اور جس کو مزید شرائط جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پورا کرنے ہوں گی بورڈ کی میٹنگ سے پہلے جب یہ تمام شرائط پاکستان پوری کر لے گا فائنانسنگ ریکوائرمنٹس دوست ممالک سے لے لے گا تو اس کے بعد پھر ایلو آئی جائے گا مطلب اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پروگرم تھوڑا سا وہ اس میں گیپس ہوتے ہیں جو نوملی جو ٹیکنیکل پروسس ہوتا ہے یہ حکومت بتاتی نہیں کوئی بھی حکومت ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی کہ آج ہو گیا کل ہو گیا تو آج اور کال آپ اس لئے سن رہے ہیں ایس آف یسٹیڈے آج کا مجھے نہیں پتا ایس آف یسٹیڈے لیٹر آف انٹینٹ پاکستان کی طرف سے نہیں گیا کیونکہ وہ آپ کو آئی ایم ایف آپ سے کہے گا تو آپ ان کو بھیج ہوگے ایلوائی جب چلا جائے گا اس کے بعد آپ کو دو ہفتے کا ٹائم چاہیے گا آئی ایم ایف کو چاہیے ہوتا ہے اس نے اپنے بورڈ کو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو جب یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ایلوائی پہ بات کریں آپ یہ سمجھائیں گے جو نئے ٹیکسز کی جو بات کی جاری ہے یہ کیا ہے کیا یہ نئے ٹیکسز جو ہے کیونکہ زہری بات ہے اگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ جگہ پر جو پہلے ریلیف دیا تھا وہ ریلیف کی جگہ اب زہری بات ہے یہ فائنانسنگ ریکوائرمنٹ تو ہے تو وہ فائنانسنگ ریکوائرمنٹ جائے وہ مختلف اور شعبہ جات پر ٹیکسز لگا کر جائے وہ پوری کی جائے گی جو فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل کی ہے وہ ڈالرز چاہیے آپ کو رپی آنی چاہیے انٹرسٹنگلی اس دفعہ جو منی بجٹ آ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ آئی ایم ایف سے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو حکومت وقت ہے ان کے کچھ کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کی وجہ